عوض باللہ من شیطان اجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کل بھی دکی تھا آج بھی سکھی نہیں علاج خالے کے قریب قرب میں ہے لوگ کیوں نہیں سمجھتے بانو آبا کہتی تھی ہر رشتے میں گلتیاں تو ہوتی ہیں لیکن گلتیوں پر سمجھایا جاتا ہے رشتہ توڑا نہیں جاتا ناراضگی گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنایت ہو اور جہاں مان رکھنا آتا ہو وہاں خاموشی سے مسکرہ دینا ہی اچھا ہے سکرات کہتے ہیں بدترین بیماری جو کسی کو لاحق ہو سکتی ہے وہ ہے دلائل سے نفرت برائیاں بھی ہیں اور خوبیاں بھی ہیں مجھ میں دھوننے والے تو سوچ تجھے کیا چاہیے مجھ میں تھوڑی دیر صرف پندرہ منٹ کی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیا کیجئے دیکھئے تو صحیح کیسی کیفت پیدا ہوتی ہے کھٹائی کا نام لینے سے موں میں پانی آتا ہے اور اللہ کا نام لینے سے پر اثر نہ ہو یہ ممکن نہیں عزت ایک مہنگی چیز ہے اس کی امید سستے لوگوں سے بلکل مت رکھئے زندگی آپ کی اپنی ہے رنگ بھی آپ نے خود بھرے کائنات کے حصول ہے جو جتنا جستجو کرتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی نواز اپنی خوشیاں اور سکون خود بنائیں کوئی بھی آپ کو پلیٹ میں رکھ کر پیش نہیں کرے گا امید کبھی نہ چھوڑنا کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ کچھ چیزیں بہت عرصے بعد بھی پلٹ کر شمندہ کرنے کے لئے آتی ہیں خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکہ یا کوئی بولا ہوا جھوٹ دنیا میں سب سے خطرناک بزدر انسان وہ ہے جو آپ کے پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں اور سامنے آ کر خوش آمد کرتے ہیں اپنے مالک سے تعلق کی نئی راہیں بھی ڈھونڈو صرف سجدوں سے ہی روشن اپنی پہشانی نہ کریں اپنی تکلیف تکلیف لگے اور دوسروں کی تکلیف جب ڈراما لگے تو مبارک ہو آپ منافق ہو گئے ہیں اللہ سے عشق میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے دعا بہت دور کی بات انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ نواز دیتا ہے کتنا سکون دیتا ہے اس جگہ بیٹھ کر رونا جہاں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو جب انسان ہمیشہ کے لئے ہوگا تو آزادی بھی ہمیشہ کے لئے ہی ہوگی یاد دگلگازی جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لئے منانا تڑپ سے گڑ گڑ تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ مان جاتا ہے اللہ کو اپنے بندے کی معصومیت بھری ادا بہت پسند دیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا نونانی ہے کہ بنا دیکھے ہی دنیا دیوانی ہے بے شک تھوڑی دیر کے لئے قبرستان جار خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرمانے حضرت علی رضی اللہ عنہ تم اچھا کرو زمانہ تمہیں برا سمجھے یہ تمہارے حق میں بہتر ہے بجائے اس کی کہ تم برا کرو زمانہ تمہیں اچھا سمجھے جب آپ اپنے خدا کے سامنے توبہ کرتے ہیں تو نہ صرف ہمائی توبہ قبول ہو جاتی ہے بلکہ ہم بھی قبول ہو جاتے ہیں اور زندگی آسان ہو جاتی ہے دوسروں کو گرانے کی کوشش میں انسان آخرکار خود ہی گر جاتا ہے لیکن سبق پھر بھی سبق حاصل نہیں کرتا بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے ہم جتنے قلوب خوش کرتے ہیں اتنی نیکی ہے اور جتنے دل زخمی کرتے ہیں اتنی خامی ہے اچھا انسان مطلب بھی نہیں ہوتا وہ بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے جو چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے اس سے بھول جانے کی عادت یہ عادت انسان کو بہت سی تکلیفوں سے بچاتی ہے اے انسان میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ تیری بھوک ختم کر دوں گا تیرا سینہ اتمنان سے بھرت دوں گا اور اگر تُنے ایسا نہ کیا تو دن رات محنت میں لگا دوں گا اور تیری بھوک ختم نہ ہوگی اشفاق احمد سے جب بانو کچھ سیہ سے شادی کی وجہ تریافت کی تو آپ نے ہنس کر جواب دیا کہ بانو کچھ سیہ میں وہ خوبیاں تھی جو مجھ میں نہیں تھی میں نے سوچا کیوں نہ ان خوبیاں کو گھر لے آیا جائے زمانہ وفادار نہیں تو کیا ہوا دھوکے باز بھی تو اکثر یار ہی ہوا کرتے ہیں یقین جب اللہ کی ذات پر ہو تو ٹوٹے دل ہارا نہیں کرتے قسمت کا لکھا اگر کن ہو تو پھر موزے ہی ہوا کرتے ہیں مجھے روز یہ الفاظ حمد دیتے ہیں کہ رب العالمین فرماتے ہیں تو گبرہ آمد میں تیرے ساتھ ہوں اروج میں اگر نظریں نیچی اور لہجہ نرم ہو تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے لیکن باتیں اور لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں اللہ جس پر رحم کرتا ہے اسے اپنے در کا سائل بنا دیتا ہے جو اللہ کے رحم سے محروم ہوتا ہے وہ دنیا والوں کا سائل بنا دیا جاتا ہے اپنے دوستوں میں اس دوست کو بہت عزیز رکھنا جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری برائی برداشت نہ کر سکے رشتے اور تعلق نبانا ایک فن ہے جس کے لئے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازمی ہے تینکیو سو مچ پور ووچنگ